کانگریس کے ساتھ جتنے سیوگی ہیں عام آدمی پارٹی پنجاب میں سرکار چلا رہی ہے لیکن کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں الگ الگ لڑی ہیں ٹی ایم سی انڈی گڑھ بندن کا حصہ ہے لیکن بنگال میں کانگریس اور ٹی ایم سی ایک دوستے کے خلاب لڑ رہے ہیں ہر راجی میں ان کے یہی حال ہے جب یہ سویم ایک نہیں ہو سکتے ہیں تو دیس کو کیا یہ ایک جھٹ کر پائیں گے بیٹی سکول نہیں جا پائے گی بہنیں اوپیس اور باجار نہیں جا پائیں گی ورکہ پہن کر کے گھر کے اندر دپک کے رہنا پڑے گا براست بھی ہے بکاس بھی ہے لیکن اس چنا میں کانگریس کے نترتوں میں انڈی گڑھ بندل بھی ہے یہ بھانومتی کا پھٹارہ ہے جتنے دل ہیں اتنے ہی کھیمے ہیں کانگریس کے ساتھ جتنے سیوگی ہیں عام آدمی پارٹی پنجاب میں سرکار چلا رہی ہے لیکن کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں الگ الگ لڑ رہی ہیں ٹی ایم سی انڈی گڑھ بندن کا حصہ ہے لیکن بنگال میں کانگریس اور لگے گا کانگریس کا گھوشنا پتر آپ کو لگے گا کانگریس کا گھوشنا پتر یہاں دیش کے سب سے پراشین سب سے پرانے رازمیتک دل کا نہیں بلکہ کسی مسلم لیگ کا سنسکرن ان کے ساتھ آگیا ہے مسلم لیگ کا تستاویج کانگریس آج پرستود کر رہی ہے کانگریس کہتی ہے سطح میں آئیں گے تو پرسنل لاؤ لاؤ کریں گے پرسنل لاؤ لاؤ کرنے کا مطلب جانتے ہیں آپ پرسنل لاؤ لاؤ کرنے کا مطلب پرسنل لاؤ لاؤ کرنے کا مطلب تعلیمانی ساسن بیٹی سکول نہیں جا پائے گے بہنیں اوپیس اور باجار نہیں جا پائیں گے برکہ پہن کر کے گھر کے اندر دپک کے رہنا پڑے گا کانگریس کے مطلب کو میں صلاح دینا چاہتا ہوں اور ان کو اس بات کے لئے بھی ان کو چیتامنی بھی دینا چاہتا ہوں بھارت بابا صاحب بھیم راوم بیٹ کر کے دوارہ بنائے گا اس سمیدھان سے چلے گا بھارت کسی سریعہ قانون سے اور کسی پرسنل قانون سے بھارت نہیں چلے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی گھوچنا ہے کانگریس کہتی ہے ستہ میں آئیں گے تو نسوچی جاتی جن جاتی اور پچھڑی جاتی کے آرکشن کا دکار مسلمانوں کو بانٹیں گے انہوں نے کیا یاد کریے کرنا ٹک میں کانگریس کی سرکار ہے اس نے او بی سی کا آرکشن وہاں پر مسلمانوں کو بانٹ دیا آنڈر پردیس میں کانگریس کی جب سرکار تھی اس نے او بی سی کا آرکشن مسلمانوں کو دے دیا کانگریس کی جب یو پی اے کی سرکار تھی تو یو پی اے کی سرکار میں بھی جسٹس رنگنات مصرہ کی کمیٹی انہوں نے اس لئے بنائی تھی جسے او بی سی کے آرکشن کو مسلمانوں کو دے سکیں جسٹس سچر کمیٹی انہوں نے اس لئے بنائی تھی جس سے انسوچی جاتی اور جن جاتی کے آرکشن کو مسلمانوں کو دیا جا سکے اور تو بھارتی جنتہ پارٹی نے بیروت کیا تھا انڈر آکسنگ تھاکورچی اس سمیے سانست تھے ہم لوگوں نے سانست میں پرجور بیروت کیا تھا کانگریس کا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کانگریس کی منصہ کو سفل نہیں ہونے دیں گے اور بہن اور بھائیوں آج اپنی گھوچنا پتر میں پھر وے کہتے ہیں پھر وے اسی بات کو کہتے ہیں آج میں آیا ہوں آپ سے کہنے کے لئے کانگریس کہتی ہے راہل گاندی سے کسی نے پوچھا ستہ میں آئیں گے تو کیا کریں گے تو راہل گاندی نے کہا گریبی ہٹائیں گے دادی نے نعرہ انیس ستر میں دیا تھا چوون ورس کے بعد بھی ناتی وہی نعرہ لگا رہا ہے گریبی ہٹائیں گے آپ سوچو سریمتی اندرہ گاندی نے انیس ستر میں کہا تھا گریبی ہٹانے کا نعرہ لیکن چوون ورس کے بعد بھی کانگریس وہی نعرہ دے رہی ہے جب پترکار نے پوچھا کیسے ہٹائیں گے کہا ایک جھٹکے میں ہٹا دیں گے کہا ایک جھٹکے میں کہا مطلب کہا سبھی بھارتیوں کی پروپرٹی کا سروے کرائیں گے ایکسرے کرائیں گے ایکسرے کرا کر کے سروے ہوگا اور پھر ان کے باپ دادوں نے گرینٹ فادر فادر مدر نے جو سمپتی بنائی ہے اس سمپتے پر براسط ٹیکس لگائیں گے براسط ٹیکس کا مطلب آدھی پروپرٹی یہ لوگ آپ سے لے لیں گے اور آدھی پروپرٹی لے کر کے پاکستان بانگلہ دیس اور افغانستان سے آئے ہوئے گھس پیٹیوں میں اس کو بانٹنے کا کام کریں گے کہ آپ اس کو سفیکار کریں گے کیا ہمیر پور اس کو سفیکار کرے گا کیا ارے خون پسینہ آپ کے پرووجوں کا اور ڈکیتی ڈالنے کے لئے کانگریسی کہاں سے آ جائیں گے کیا آپ ان کو ڈکیتی ڈالنے کی چھوڑ دیں گے کیا بین اور بائیوں کانگریس کا یہ وراسط ٹیکس اور انگ جیب کا ججیہ کر رہے اور میں نے اسے لے کہا نا ان کا گھوشنا پتر میں مسلم لیگ آ گئی ہے کیونکہ اور انگ جیب کی آتما ان کے اندر گھوز گئی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ججیہ کر لگائیں گے وراسط ٹیکس کے نام پر ججیہ کر لگائیں گے اور انگ جیب بین اور بائیوں مغل کال کا سب سے کرور پادسہ مانا جاتا ہے کاسی میں کاسی بھی سنات مندر اسی دست نے توڑا تھا مطرہ میں بھگوان کرسن کی جنب ہوئی پر مندر اسی دست نے توڑا تھا کوئی مسلمان بھی اپنے پتر کا نام اور انگ جیب نہیں رکھتا ہے کیونکہ اور انگ جیب نے پہلے اپنے بھائی کی حتیہ کی پھر اپنے باپ کو جیل کے اندر بند کر دیا تھا اور اس کا باپ سانجھا کہ بارے میں اگر پڑھنا ہے پٹھنا کی خدا بکت لائبریری میں جا کر پڑھیے سانجھا کہتا ہے کہ دست کمبکت اور انگ جیب تجھ جیسا پتر کسی کو پیدا نہ ہو تُو نے جیتے جیے کہ بون پانی کے لئے مجھے ترسایا ہے تُو سے اچھے تھے یہ ہندو ہیں جو جیتے جیے اپنے بڑے بزرگوں کا سمان کرتے ہیں اور مرنے کے بعد سرات اور ترپن کر کے اپنے پتروں کو جل دینے کا کام کرتے ہیں بینور بھائیوں یہ اورنگ جیب کی آتما جس نے ججیا کر لگا ہے تھا ہندو پر ججیا کر کہتا تھا ہندو کو یا ججیا کر دو نہیں تو مسلمان بنو آج یہ اورنگ جیب کی آتما اس کانگریس کے اندر گھس گئی ہے کیا اورنگ جیب کو آپ جندہ ہونے دیں گے کیا کتائی نہیں جندہ ہونے دینا ہے اورنگ جیب کو بینور بھائیوں اورنگ جیب کو کتائی ستنتر بھارت میں ہم جندہ نہیں ہونے دیں گے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت